موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل جس ایک بہت بڑے مسئلے کا ہم سب شکار ہیں وہ ہے نظروں کی حفاظت گناہوں سے آنکھوں کو بچانا اور یہ بدنگاہی جو ہے نا بری نظر کسی پہ ڈالنا یہ ایمان کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے آئیے زمن میں چند آحادیث مبارکہ چند واقعات آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک موزن تھا جسے آزان دیتے ہوئے چالیس سال ہو گئے تھے ایک دن آزان دیتے ہوئے اس کی نظر ایک نصرانی عورت پر پڑی تو عقل اور دل جواب دے گئے آزان چھوڑ کر اس عورت کے پاس جا پہنچا اور نکاح کا پیغام دیا وہ کہنے لگی میرا مہر تجھ پر بہت بھاری ہوگا وہ پوچھنے لگا کہ بھئی تیرا مہر کیا ہے کہا دین اسلام چھوڑ کر نصرانی بن جا معادللہ یہ سن کر اس بدنصیب نے مرتد ہو کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا نصرانی عورت نے کہا کہ میرا باپ گھر کے سب سے نچلے کمرے میں ہے تو اس سے نکاح کی بات کر لے چنانچہ جب وہ اترنے لگا تو اس کا پاؤں پھسلا اور شادی کی تمنہ دل ہی میں لیے حالت کفر میں مر گیا نعوذ باللہ کہ کیسا برا خاتمہ ہوا اس کا نہ توبہ ملی نہ کوئی اور معاملہ اس واقعے کو اروض الفائق کتاب کا نام ہے اس کے پیچ نمبر سکسٹین پر نقل کیا گیا ہے حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تین آنکھیں جہنم نہ دیکھیں گی ایک وہ آنکھ جس نے راہ خدا میں پہرا دیا دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف اٹھنے سے رک جائے اس روایت کو معجم الكبیر میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 1003 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر جا پڑے اور وہ اپنی نگاہ جھکا لے تو اللہ اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرمائے گا اس روایت کو امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے ان روایات کے تحت جہاں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات موجود ہیں یہ حدیث نمبر ہے 22,341 یاد رکھیں کہ مسند وہ کتاب ہوتی ہے جس میں جو باب قائم کیے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی شخص پر یعنی کہ ایک جگہ حضرت ابو بکر کا باب ہے تو حضرت ابو بکر کی تمام مرویات جمع ہیں ایک جگہ حضرت علی کا باب ہے تو حضرت علی سے تمام مرویات جمع ہیں اس طرح معاملہ ہوتا ہے مسند میں اور دیگر کتب حدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف اور ٹاپکس پر باب قائم کیے جاتے ہیں ایمانیات پر اور نماز پر اور روزے پر لیکن مسند میں یہ معاملہ نہیں ہوتا بہرحال اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی زمانت کس بات پر کی آپ نے کہا آپ نے فرمایا کہ جو مجھے اپنی دو داڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی کہ شرمگاہ اس کی زمانت دے کہ نہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرے گا نہ اس کو غلط جگہ یوس کرے گا نہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچائے گا یہ زبان کی زمانت ہوگی نہ جھوٹ بولے گا اور دوسرے معاملات ہوگئے زبان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں گالیاں دینا لان تان کرنا یہ تمام معاملات ہوگئے اور دوسری طرف شرمگاہ کے زنا نہیں کرے گا اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا اس کے گناہوں سے بچے گا تو جو ان دو چیزوں کی جو زمانت دے گا میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں کتنی بڑی بات ہے جنت کی زمانت مل رہی ہے ان کی حفاظت سے تو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں کو بچاؤ تو بہت سارے گناہوں سے بندہ ویسی بچ جاتا ہے اور جب غیر پر نگاہ پڑے تو اس نگاہ کو جھکائے اس سے ہٹائے تو پھر عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے اچھا یہ جو روایت ہے اسے امام بخاری نے کتاب الرقاق میں باب حفظ اللسان یعنی زبان کی حفاظت کے باب میں روایت کیا ہے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے چھے چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں یہ اور تفصیل سے ہے یہ روایت ایک یہ کہ جب بات کرو تو سچ بولو جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو جب امانتیں تمہارے سپورت کی جائیں تو انہیں ادا کیا کرو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو یعنی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو تو اس میں سے اگر آپ غور کریں تو اکثر کا تعلق زبان سے ہے جیسے بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو یہ زبان سے ہوتے ہیں نا دونوں معاملہ جب امانتیں تمہارے سپورت کی جائیں تو انہیں ادا کیا کرو یہ معاملہ بھی یہی زبان کا ہی ہے کہ بھی زبان سے ہی آپ کہتے ہیں نا یہ بھئی یہ چیز رکھ لو میں آؤں گا تو لے لوں گا آپ نے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو تین تو یہ ہو گئے چوتھی بات اپنی شرمگاہ اور پانچویں نگاہیں نہیں کی رکھنا جس کا تعلق پھر شرمگاہ والی بات سے جڑ جاتا ہے اور زبان سے بھی جڑ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ آنکھوں کے گناہ کرتے ہیں اور پھر ان گناہوں کو لوگوں میں بیٹھ کر بیان بھی کرتے ہیں استغفراللہ العظیم اب تو نئے نئے میڈیم کھل گئے ہیں گناہ بیان کرنے کے کوئی کومیڈی کے نام پہ گناہ بیان کر رہا ہے کوئی موویز کے نام پہ گناہ بیان کر رہا ہے اور کہنے کو جی ہم معاشرے کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور گناہ پہ گناہ بیان کیے جا رہے ہیں دکھائے جا رہے ہیں کوئی کہانیاں لکھ رہا ہے گناہوں کی گندی غلیظ کہانیاں لکھی جا رہی ہیں جسے لوگ پڑھ رہے ہیں اور خود اپنے ذہنوں میں گندگیوں ڈیل رہے ہیں عجیب و غریب سے گندے غلیظ رومانی قسم کے افسانیں نوول اس طرح کی اور لوگوں کی زندگیوں پہ کیچڑ اچھال کے اس کو پھر یہ ٹیبلوئیڈز میں بند کر کے لوگوں تک پہنچانا عجیب معاملات بارال اس روایت کو مستدرک امام حاکم میں کتاب الحدود میں روایت کیا گیا ہے باپ قائم کیا انہوں نے اس میں روایت کیا حدیث نمبر آٹھ ہزار ایک سو تیس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے جوانوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو زنا مت کرو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لئے جنت ہے ایک روایت میں ہے اے قریش کے جوانوں زنا مت کرنا کیونکہ جس کی جوانی بیداغ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس روایت کو الترغیب والترہیب میں روایت کیا گیا ہے اور باب ہے الترہیب من الزنا اور اس میں حدیث نمبر ہے یہ فورٹی اور فورٹی ون یہ دو روایتیں آتی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سات اشخاص ایسے ہیں یعنی سات کیٹیگریز آف پیپل ایسے ہیں کہ جس دن عرش کے سوا کوئی سایا نہ ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور پھر ان سات افراد کا ذکر فرمایا اور ان میں اس شخص کا بھی ذکر کیا جسے صاحب حیثیت خوبصورت عورت گناہ کے لئے بلائے تو وہ کہے کہ میں اللہ عز وجل سے ڈرتا اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الزکاة میں حدیث نمبر ہے تو انسان اگر گناہوں سے بچنے کا پختہ ذہن بنا لے تو اللہ عز وجل کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے پھر نہ صرف وہ خود گناہوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گناہوں سے بچ جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سات مرتبہ نہ سنی ہوتی تو میں ہرگز تمہیں نہ سنا تھا لیکن میں نے اس سے بھی زیادہ مرتبہ آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک بہت گناہگار تھا ایک مرتبہ ایک مجبور عورت نے اس سے کچھ رقم کا سوال کیا تو اس نے بدکاری کی شرط اس پر اسے سعودی نار دئیے جب وہ عورت کے قریب ہوا تو وہ زور زور سے کافتے ہوئے رونے لگی پوچھا کیوں رو رہی ہو کہا میں نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا آج ایک ضرورت نے مجھے اس برے کام پر مجبور کر دیا ہے یہ سن کر کفل اس عورت سے دور ہٹ گیا اور کہا جب خوف خدا سے تیری یہ حالت ہے تو میں تو تجھ سے زیادہ اس سے ڈرنے کا حق تار ہوں جا جو رقم میں نے تجھے دی وہ تیری ہے اللہ کی قسم آج کے بعد میں کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا پھر اسی رات اس کا انتقال ہو گیا صبح اس کے دروازے پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِي الْكِفْلِ یعنی اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی تو لوگوں کو اس بات پر بہت تعجب ہوا اس روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے کتاب صفت القیامہ میں باپ فی صفتی اوان الحود کے تحت حدیث نمبر 2504 تو بہرحال ان واقعات کو ان احادیث کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ گناہوں سے بچاؤ اس لیے دیکھو نا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا ہرگز نہیں کیا قرب بھی حاصل نہ کرو زنا کا تقرب الزنا زنا کا قرب بھی حاصل نہ کرو کیا مطلب یعنی اس راستے کے قریب بھی نہ پھٹکو جو تمہیں زنا کی طرف لے جائے زنا تو آخری حد ہے تم وہ طریقے بھی اختیار نہ کرو جو آخر میں زنا تک لے جائیں فہشگوئی گندی باتیں کرنا غلیظ صحبتوں میں بیٹھنا گندے لوگوں میں بیٹھنا گندی چیزیں دیکھنا گندی چیزیں سننا اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا اور خلط ملط یاریاں کرنا ایسے ہوتا ہے نا کہ بھئی فلاں لڑکی میری دوست ہے بھئی کیسے تمہاری لڑکی کیسے دوست ہے تم تو لڑکے ہو تمہارے تو لڑکے دوست ہونے چاہیے یہ لڑکیاں کیوں دوست ہیں یعنی تم غلط کام کر رہے ہو بھئی میں تو صرف اس سے بات ہی کرتا ہوں کیوں کرتے ہو کیا ضرورت ہے تمہیں اس سے بات کرنے کی ایسی کیا ضرورت ہے جو تمہیں اس کے پاس لے جاتی ہے کہ تم بات کرتے ہو اس کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے جس سے تم علیک سلیک کر سکتے ہو کہ تمہیں وہی ملتی ہے تم چھت پہ اس سے کیوں بات کرتے ہو تمہیں کیا پڑی ہے اس سے بات کرنے کی ان سوالات کی کوئی جوابات ان کے پاس نہیں ہوتے جو بات کرتے ہیں جی ایسے ہی ایسے ہی کیوں ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول نے تو منع کیا ہے اس ایسے ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنت کی تمہیں زمانت دے رہے ہیں زنا سے بچنے کے لیے اور تم زنا کو معمولی چیز سمجھ کے اس راستے پہ چلے جا رہے ہو یا اس کے قریب پھٹکنے کے راستوں پہ چلے جا رہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کتنے ہی نوجوان کتنے ہی نوجوان اپنی جوانیوں کو برباد کرتے ہیں مشت زنی میں خیالی پلاو پکا پکا کے ایک ایسی تخیلاتی زندگی کو جسے وہ میڈیا پر یا گندی فلموں میں پیش کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہی زندگی ہے اور اپنی جوانیاں برباد کر بیٹھتے ہیں اپنی طاقتوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں دیکھو اللہ تعالی نے یہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں یہ نعمتیں ہیں اس کی انہیں ضائع نہ کرو انہیں ضائع نہ کرو اللہ نے حلال محل رکھا ہے اس حلال جگہ پر انہیں استعمال کرنا ہی جائز ہے اللہ تعالی ہماری ہدایت کا فیصلہ فرمائے اس لئے کہتا ہوں اپنی صحبتوں کو اچھی کرو اپنی سنگتوں کو اچھی کرو اپنی سوچ کو اچھی کرو اپنی گفتار کو اچھی کرو اپنے کردار کو اچھا کرو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور کبھی اس طرح کا کوئی خیال آئے تو پڑو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لئے مت پڑھنا اپنے صدار کے لئے پڑھنا اسی طرح قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس یہ بھی پڑو اللہ محفوظ رکھے کبھی کبھی ہم لوگوں کے سامنے تو حیاء کر جاتے ہیں پر اکیلے میں گناہوں پہ شیر ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا کر لو کیا فرق پڑتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے اے اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے جو ہم نے جانے ان جانے کیے آیا یا پوشیدہ کیے آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ یہ وضاحت کرتا چلوں کہ فرائز میں کتاہی نہیں کرنی یہ تو ترغیب ہے گناہوں سے بچنے کے لئے کہ گناہوں سے بچو اور فرائز کو نہ چھوڑنا واجبات کو نہ چھوڑنا حقوق العباد کو نہ چھوڑنا حقوق اللہ کو نہ چھوڑنا حقوق النفس کو نہ چھوڑنا اور ساتھ ساتھ ان کاموں پر بھی عمل کرنا ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اگر اس پر عمل کیا تو نمازوں کی پابندی ضروری ہے اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا چلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں